ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کورس آشا میں ہوں اندرجیت سنگھ اور آپ کا ویلکم کرتا ہوں کورس آشا میں جہاں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایک نیا چپٹر 11 کلاس ہائیٹرو کاربنز جیو سی ہم نے کر لیا تھا اور اس میں کافی سارا بیسکس ہائیٹرو کاربنز کا ہم نے سیخہ تھا الکینز 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 وغیرہ کیا ہوتے ہیں سب بھی دیکھا تھا کئی سارے کمپاؤنڈز بھی کیا ہوتے ہیں آئین کیا ہوتے ہیں مان فیجن کیا ہوتا ہے کس کون کون سا ٹاکک ری ایجنٹ ہوتے ہیں کئی سارے نام بھی سیکھے تھے میکنیزم سیکھی تھی کندنسیشن ری ایکشنز کیا ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ اور آف لائن کلاسز کے اندر ہم نے آئیو پی سی نیمنگ اچھی طرح کر لی تھی کومن نیمنگ بھی سیکھ لی تھی اور آئیسو میریزم بھی سیکھ لی تھی تو جو سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ہائیڈرو کاربن میں وہ آئیسو میریزم والا پارٹ یا آئیو پی سی نیمنگ والا پارٹ بگرہ بگرہ اور جو بیسک ڈسکرپشن ہائیڈرو کاربنز کا کی اے سائیکلک ہوتے ہیں اوپن چین یا سائیکلک ہوتے ہیں کلوز چین اور سیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ ایلی سائیکلک ایرومیٹک ہے نا بنزوئیڈز بنزینوئیڈز اور نون بنزینوئیڈز اس طرح کی چیزیں ہم کرنے نہیں والے ہیں کیونکہ ہم پہلے ہی کمپلیٹ کر چکے ہیں تو ان میں بہت زیادہ ٹائم نہ لگاتے ہوئے ہم ہائیڈرو کاربنز کے اندر ہی انٹر کریں گے ہمیں پتا ہے تین طرح کے ہائیڈرو کاربنز ہمیں پڑھنے ہیں تین طرح کے ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں اور وہ دیکھو اگر تو شروعات جو کریں گے اوپن چین کے اندر تو اس میں تین طرح کی ملیں گے اوپن چین کے اندر اوپن چین ہائیڈرو کاربنز کے اندر ہمیں تین ملیں گے ایک تو الکین اور دوسرا الکین اور تیسرا الکین ان دونوں کو collectively unsaturated بولتے ہیں نیا چمتکار نہیں ہے 10th کلاس سے آپ جانتے ہیں الکین کو saturated بولتے ہیں ان دونوں باتوں میں کیا انتر ہے اگر کاربن کاربن کے اندر ایک بھی double bond کاربن کاربن کے بیچ میں ایک بھی double ایک بھی triple bond آ جائے تو unsaturated کا لاتا ہے تو یہ دونوں جو right والے ہیں الکین اور الکین یہ unsaturated category میں آتے ہیں الکین جو ہے وہ saturated category میں آتا ہے جنرل فارمولا cn h2n plus 2 اس کا فارمولا cn h2n اس کا جنرل فارمولا cn h2n minus 2 ٹھیک ہے نا یہ ان کا basic classification ہے اگر ہم open chain کی بات کریں اس کے بعد close chain میں بھی آئیں گے arins بگر آپ پڑھیں گے پر شروعات جو ہے وہ بینا کسی time waste کے ادھو اگر نہ جاتے ہوئے بہت آسانی سے ہم شروعات جو ہے کرنا چاہتے ہیں الکین سے تو ہماری heading کیا ہوگی ہماری heading جو ہوگی الکین کی ہوگی چلو بھائی الکین کی heading ڈالے size بڑھا لے پہلے اور پھر heading ڈالتے ہیں الکین الکینز ٹھیک ہے الکینز کی بات کریں الکین کیا ہوتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ اگر carbon carbon single bond only کی چرچہ کر لیں یا یہ کہلے کہ no multiple bonds چک تو وہ الکین بنتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو carbon hydrogen 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 یہ میتھین ہے پہلا member ہے الکین کا تو carbon کے کتنے bond ہے چار سگما zero pi zero loan pair تو hybridization کیا ہوگا sp3 اب گھر سے سمجھنا کہ کسی بھی الکین کے اندر carbon کی چار valence satisfied ہوں گی کیوں کیونکہ کہیں نہ کہیں سے چار bond منہ رہا ہوگا اور یہ بھی sigma ہوگا یہ بھی sigma اور یہ بھی sigma کیونکہ اگر یہ bond نہیں بنا رہا ہے تو کئی compound ہے نہیں ابھی تو یہ intermediate state ہوئی بھی compound منہ تو چار کے چار سگما بننے چاہیے کیونکہ ہم پہلے ہی منہ کر چکے کہ الکین وہی آدمی ہے جس میں کوئی multiple bond نہیں ہے تو all the four covalent bonds r sigma bonds تو جیون بھر ہمیشہ ہمیشہ صرف methین کے اندر نہیں سارے کے سارے الکین کے اندر چار سگما bond پائے جائیں گے zero pi bond پائے جائیں گے اور zero lone pair پائے جائیں گے اور جب بھی ایسا ہو جائے گا تو جو hybridization ہے that comes out to be sp3 type یعنی ki سارے الکین کے اندر جو hybridization ہے carbons sp3 رہنے والا ہے sp3 رہنے ہے اس کا مطلب جیمیٹری تیٹرہ ہیٹرل کے پاس جائے گی لیکن تیٹرہ ہیٹرل تو orbitals کی جیمیٹری ہوگی جب carbon sp3 hybridization ہے اب ایک carbon ہے جیسے میتھین کے اندر لے لے example اس میں تو صرف ایک ہی carbon ہے تو اس کی اگر hybridization کو دیکھو sp3 اور sp3 سے جوڑی ہوئی جیمیٹری دیکھو تو وہ تیٹرہ ہیٹرل ہوتی ہے پر دھیان رکھیں کہ تیٹرہ ہیٹرل جیمیٹری orbitals کی ہو جائے گی اور اس سے بننے والے bonds سچ میں ہو کوئی ضروری نہیں ہے جیسے ایتھین کے اندر ایسا نہیں ہوگا اس میں دوسرا carbon بھی اس کے اپنی تیٹرہ ہے بھگل ہو رہی ہیں ان کو آپ ملا دیجئے دیکھئے تیٹرہ ہیٹرل سچ بنا کوئی دکھا تو نہیں سمپل اس کو 3D میں کیسے لکھا جاتا ہے دیکھو ایسے لکھتے ہیں 3D مطلب جو ہم ڈراؤ کر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ایسے یہ کیا ہے یہ جو گاڑا بنا جاتا بوٹ سے سکرین سے باہر آتا ہوا اور یہ بڑی لائن چھوٹی لائن چھوٹی لائن اور چھوٹی لائن یہ پلین کے اندر جا رہا ہے اس طرح سے 3D سٹرکچر بنایا جاتا ہے اس کو ٹاپ سے دیکھنے پر کیسا دکھائی دے گا اس سمجھو 2 dimensional diagram کیسے بنایا جائے تو 2 dimensional ایسے بنے گا یہ اور یہ ہے 2 dimensional diagram ٹھیک اسی میں ایک چیز ہوتی اس کو بولتے ہیں فشر projection سائنٹس تھے انہیں نے اس 3D look کو 2D میں convert کیا اور 2D میں convert کرنے کے بعد یہ بتانے کی کوشش کری کہ اس کو کس اور سمپل طریقے سے لکھا جا سکتا ہے تو ایک 3D structure کو 2D میں کیسے convert کیا دیکھو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی آپ سے دور جتنے بھی vertical bonds ہیں ان bonds کو آپ سے دور جاتا ہوا بنالو جتنے horizontal bonds ہیں ان کو آپ کے پاس آتا ہوا بنالو مطلب کچھ ایسا یہ بیچ میں کار بن ہے اور کار بن کو کبھی show نہیں کرنا اور بس یہ hydrogen یہ hydrogen یہ hydrogen یہ یہ structure سوچا ہوا ہے ابھی تک بیچ میں کاربن منا دو بس بات کتم وہ fischer projection ہی ہوتا ہے اور سارے کس کے کس کے کام کیے جا سکتے ہیں کس کے structure بتایا جا سکتے ہیں سب کے بتایا جا سکتے ہیں اتنا سمیہ نہیں ہے اس میں پڑھنا بھی نہیں ہے کیا سمجھو کہ ایک کاربن سے لے پانچ کاربن سیونٹین تک یہ لکوڈ میں رہتے ہیں اور سیونٹین سے اوپر والے جو ہیں وہ سولیڈ میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ملتے ہیں اپنی دنیا میں ٹھیک ہے نا الکینز کے اندر کی بات بتا رہا ہوں یہ ہے کھیل تو کیا کریں کچھ نہیں بس جانکاری ہے رکھ کرنے اپنے کو یہ سب سے پہلی جو کہانی ہے سب سے کی ایسا کیا ہے کہ اس کو بتانے بنانے کی ضرورت کی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ پیرافن بولتے ہیں مطلب ان کی ریاکٹیوٹی باقی جتنے دوسرے کمپاؤنز ملتے ہیں ان کے کمپیرزن میں باقی ریجنٹ سے ان کی ریاکٹیوٹی کم ہے اور پیرافن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ less ایفنیٹ جن کی ریاکٹیوٹی کرنے کی اچھا اور طاقت کم ہو ٹھیک ہے نا اور الکین جو ہیں وہ پیٹرولیم کے فارم میں آویلیبل ہوتے ہیں اور لیبریٹری میں ہمارے بڑا یوز آتے ہیں اچھے اچھے ان سے ہم سولونٹ بنا لیتے ہیں تو ان کا کافی یوز ہمارے لیپ کے اندر اس لئے الکین بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں بنانا کیسے مطلب کوئی دوسرا مٹیریل میرے پاس موجود ہے وہ الکین ہو سکتا ہے الکیل ہلائیڈ ہو سکتا ہے الکوہول ہو سکتا ہے جو بھی میرے پاس چیزیں ہیں ان میں سے الکین کیسے بنائے سیچوریٹی پروٹوٹائیب ہے وہ یہ ہے کی ان سیچوریٹی ہائیڈرو کاربن لو اور اس میں ہائیڈروجین کرا دو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا آدمی اس ریس میں کون آیا لکھتے ہیں from unsaturated ہائیڈرو کاربن unsaturated ٹائپ کا ہائیڈرو کاربن چاہیئے اچھا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں unsaturated لے لیتے ہیں مطلب double bond اور triple bond والا چاہیئے اس کو ہائیڈروجین بھی بولتے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے بریکٹ میں کہ یہ ہائیڈروجین رییکشن بھی کہلاتی ہے اب اگر ہائیڈروجین ہے تو ہی کیا ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں دیکھو بھئی کیا سٹوری ہے کہ مان لو آپ کے پاس CH2 double bond CH2 ہے اس کو ایتھین بولیں گے اس میں سے آپ نے ہائیڈروجین ڈالی اس میں آپ نے رینے نکل ڈالا رینے نکل اس پیلنگ کو تھوڑا ساف ہی لگ دیتا ہوں رینے نکل یہ رینے نکل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سمجھو ایک تو آرڈینری نکل ہوتا ہے جس کی ریاکٹیوٹی یا جس کی سٹرنٹ ایز ایک ایٹلیسٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو آرڈینری ٹائپ کا جو ہے وہ ہمیں نہیں لینا ہے لے بھی سکتے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے الیومینیم اور نکل کا ایک ایلائی ہوتا ہے اس ایلائی کو این او ایچ میں ڈیزولف کرو این او ایچ ہو گیا تو نکل کیسا بچا جو نکل ہے وہ کرسٹ فارم میں ملتا ہے کرسٹ کا مطلب بلکل پاؤڈر فارم میں ہمیں ملتا ہے یہ ایسے پروسیسٹ نکل کو ہم بولتے رینے نکل یہ رینے نکل بہت زیادہ ریاکٹیو ہے اور بہت ایفیشنٹ ہے اور بہت اچھا کیٹیلیسٹ ہے ٹھیک ہے نا جب آپ ایسی ریاکشن وہاں کیا ہوگا کچھ نہیں ہومولیٹک بانڈ فیجن ہوگا دبل بانڈ ٹوٹے دونوں اپنے الیکٹرون لے کے آئیں گے اگلا اگر میں اس کا اگزامپل لکھوں تو کوئی اور بھی اگزامپل لکھا جا سکتا مالو پروپین لکھ لیتے تو سی ایش تری سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایش ٹو اور جیسے ہائیڈروجن کو توڑ کے دونوں پر جوڑا گیا تھا یہی والا نیکل یہاں بھی چپکا دینا ہے سی ایش سنگل بانڈ سی ایش سنگل بانڈ سی ایش تری دیکھو کور سے ایتھین سی ایتھین اور پروپین سی پروپین اگر پروپائین ہو میرے پاس مانلو اپنے ہائیڈروکارمن لکھا نا کہ unsaturated تو الکین ہی تو نہیں ہوتے الکین بھی ہوتے تو مانلو کہ میرے پاس ایسا کچھ ہے کہ سی ایش تری سی ٹریپل بانڈ سی ایش یہ ہمارے پاس پروپائین ہے پروپائین اور یہاں بھی آپ رین نیکل لیں رین نیکل کی جگہ پیلیڈیم بھی لیا جا سکتا ہے آسانی سا رین ہوتی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر آپ آرڈنی نیکل لیتے ہیں تو temperature بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ آسانی سا رین نہیں ہوتی اور آپ ڈال دیجئے تو سب سے پہلے کیا بن کے آئے گا سی ایش تھری سنگل بانڈ سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو اور اس کے بعد پھر سے آپ ایک ہائیڈروجن ڈالیے جو آپ کے پاس ریاکشن ہوگی وہ ایونچولی آپ کو الکین بنا کے دے گی مطلب سیکھنے کو ملا کہ اگر آپ الکین لیتے ہیں تو پہلے سٹیپ میں تو آپ الکین ملتا ہے اور پھر دوسرے سٹیپ میں آپ کو الکین ملتا ہے تو الکین سے الکین الکین سے الکین بنایا جا سکتا ہے اچھا سمجھنا کہ دو سائنٹس تھے ایک کا نام تا سیبیٹیر اور ایک نام سنڈرن انہوں نے اس ریاکشن پہ بہت زیادہ ڈسکشن کیا کافی ریسرچز کی اور سو if we use ordinary nickel in place of ری nickel تو فر جو reaction ہے وہ کہلائے گی سیبیٹیر اور سندرن س ری دکشن کسی کو reaction بھی لکھنا ہو تو کوئی دکھت نہیں ہے اس وقت یہ سیبیٹی ascendant reduction کہلاتی ہے ہاں دھیان رکھنا کہ جب بھی ordinary nickel use کریں گے تو temperature must be high کیونکہ کم temperature پہ reaction نہیں ہوتی اس لئے ہم رینے nickel لیا کرتے ہیں اچھا جیسے مان لو کی reaction ہائی ڈروجن لیا اور پھر میں نے nickel لیا یہ رینے nickel نہیں ہے جب یہ رینے nickel نہیں ہے تو 580 kelvin کے آس پاس temperature approximately اب یہ سمجھ کہ exactly کسی particular temperature پر سچ میں reaction ہو جاتی ہے اس کے آس پاس مان لو یہ ideal conditions ہوتی 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 کتاب ہوتی رینج کی اس temperature کو بڑھانا پڑ رہا مالو acetiline لے لیا گیا triple bond اور یہ CH یہ hydrogen free nickel temperature بھی ہمارے پاس بنے CH2 double bond CH2 پھر سے ہم نے hydrogen لیا اور یہ ordinary nickel یہاں لگا temperature بڑھا یا تو بنے gah CH3 single bond CH3 two step reaction ہمیں شرح رائے گی کس چرچہ کس کی اگلی چرچہ جو ہے وہ ہے from alkyl halides from alkyl halides اب alkyl halides بنانے کے کئی طریقے ہیں جن میں سب سے famous اور سب سے چمت کاری طریقہ جو ہے وہ ہے grignard reagent کا میں grignard reagent geoc کے اندر پڑھا چکا ہوں تو پہلا جو ہے that is grignard reagent اچھا grignard reagent کیا ہوتا اس کو بولتے ہیں organo metallic compound organo metallic compound کیا ہوا r mg x یہ جو ہے formula کس کا ہے grignard reagent کا مطلب r کیا halkyl group x halogen اور دیکھو جو magnesium ہے یعنی metal iron ہے وہ directly directly attached ہے کس کے ساتھ ال kyle group کے ساتھ یعنی carbon کے ساتھ ان کو اس طرح کے جو reagent down ریگ بر ریگن پر ریگن بلات ساتھ آنی ریگن وی ٹھانی 12 مین ایسا ریگن بنانے کے لئے نوبل پرائز ملا تھا اور نوبل پرائز اس لئے ملا تھا کہ یہ اتنا اچھا ریاکٹیو مٹیریل ہے کہ ارگینک کمپاؤنٹ سے اچھی ریاکشن کر لیتا ہے اور اس میں آئینک پارٹ بھی ہے تو آسانی سے پولر ریاکشنز بہت آسانی سے کرتا ہے اور خاص بات اس ریجنٹ کی یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ جو کاربن ہے اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی 2.8 کے آس پاس یا 2.89 کے آس پاس ہوتی ہے یہ بڑا ہی عجیب و غریب سین ہے کاربن اور میگنیشیم کا اس میں تو دیکھو اور جو میگنیشیم ہے اس کی شاید جو الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ 1.2 کے آس پاس ہوتی ہے میرے دماغ میں 1.9 بھی پتا نہیں کیوں آ رہا ہے پر شاید جو پاولنگ سکیل پہ جو ریکٹیوٹی ہے that is 1.2 تو گھر سے دیکھو میگنیشیم اور کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی میں ایک شاندار ڈیفرنس ہے اس شاندار ڈیفرنس کی وجہ سے جو بانڈ ہے یہ ہائیلی پولر ہے اگر یہ بہت پولر کمپاؤنڈ ہے تو آسانی سے پولر ڈائپ کی ریکشنز بھی دے گا تو جرہا ایک بار چیک کرتے ہیں کہ یہ اورگینو میٹیلک کمپاؤنڈ بنتا کیسے ہے تو ایک بات تو سب سے پہلے رٹا مار لیجے کہ اگر آپ کو گھرگناڈ ریئیجنٹ یوز کرنا ہے تو ابھی ڈرائی ایتھر کی پریزنس لیجیے اور اگر آپ کو گھرگناڈ ریئیجنٹ یوز نہیں کرنا ہے ملتا بنانا ہے یوز نہیں کرنا ہے بنانا ہے تو بنانے کے ٹائم تو آپ کو ہنڈرٹ ٹین پرسنٹ ڈرائی ایتھر کی رییکشن ڈرائی ایتھر کی پریزنس رکھنی ہے ویٹ نہیں ہونا چاہیے دھیان رکھیں ویٹ نہیں ہونا چاہیے اچھا ویٹ نہیں ہونا چاہیے کا مطلب کیا ہے جب بھی کبھی آپ ویٹ کرو گے بھائیا او ایچ رہے گا ترن پانی کے ساتھ ڈرائی ایتھر کر جائے گا اس لئے ڈرائی ایتھر لیا جاتا ہے تو مان لو آپ کے پاس کوئی الکائل الائیڈ ہے جیسے آر ایکس اس کی رییکشن آپ ایم جی سے کرا دیجئے اور یہ ایم جی جو ہے وہ سارا کا سارا ڈرائی ایتھر کی پریزنس میں رییکشن کرے گا کہانی کیا ہے آر کے ساتھ بن جائے گا ایم جی اور اس کے ساتھ جڑ جائے گا ایکس مطلب ہیلوجن ٹوٹے گا ایم جی جڑے گا الکائل گروپ کے ساتھ اور الکائل گروپ جو ہے وہ بن جائے گا ہمارے مینیشن کے ساتھ اور مینیشن جو ہے وہ بعد میں چھوڑ لے گا ہیلوجن کو اپنے ساتھ تو اس طرح کا کچھ کمپاؤنڈ بنتا ہے چمتکاری سے کم تو نہیں کہنا چاہیے اس کمپاؤنڈ کو بہت شاندار ریکشنز ہیں اس کی اگزامپل کے طور پر کیا بتایا جا سکتا ہے تو کچھ بھی لے لو جیسے مان لو سی ایش تری سی ایش ٹو اور یہاں پہ لگا لو بی آر یہ سب سے کلاسک اگزامپل ہے گرگناٹ ری ایجنٹ کا یہاں آپ ایم جی لے لیجئے اور ڈرائی ایتھر کے پریزنس یہاں بھی چپکا دیجئے دیکھو کیا بننے والا ہے سی ایش تری سی ایچ ٹو یہاں پہ ایم جی اور اس کے ساتھ بی آر لگا ہوا ہے کلیر ہے تو اس کو ہم لوگ بولیں گے ایتھائیل میگنیشیم برومائیڈ ایتھائیل میگنیشیم برومائیڈ this is the name of the compound جو ہم لوگ اس کو نام دے رہے ہیں گرگناٹ ری ایجنٹ اچھا اس میں برومائیڈ کی جگہ کچھ اور بھی لے سکتے ہیں بلکل کچھ بھی کوئی بھی آلوجین لے لو کوئی تقلیف نہیں آر کی جگہ کچھ اور ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ایم جی کی جگہ کچھ اور ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے نو ڈاؤٹ لیکن جتنی آسانی سے ایم جی کا گرگناٹ بنتا ہے شاید دوسرے میٹل کا نہیں بنتا ہے یہ مت سمجھیں کہ صرف ایم جی کا ہی گرگناٹ ہوتا ہے خیر آگے پڑتے ہیں کچھ اور بھی کام کرتے ہیں جیسے مان لو تو آپ کے پاس گرگناٹ ری ایجنٹ ہے اب گرگناٹ ری ایجنٹ ہے اس کو پانی مانی میں کیوں نہیں گھولا جاتا ہاں وائی ڈرائی کا پتا ہے میں نے کام کی کیوں نہیں ہوتا ہے ری ایکشن کر جائے گا جیسے ایکزامپل لکھ لیتے ہیں تو ری ایکشن سے معلوم پر جائے گا معلوم CS3 CS2 ہے اور اس کے بات ایم جی بی آر لگا ہوا ہے اس میں اور ایچ ٹو او مطلب پانی کی ری ایکشن آپ نے گرا دی تو ہوگا کیا بھی ہے بہت آسانی سے دیکھنا گوھر سے میں نے اگر کہا کہ یہ ایچ پلس میڈیم میں ہے what is ایچ پلس میڈیم really ایچ پلس میڈیم کا مطلب ہو گیا کہ آپ ایسیٹک میڈیم میں لے کے چل رہے ہیں یعنی کہ یہ جو پانی ہے یہ ایچ پلس اور او ایچ مائنس میں ٹوٹنے والا ہے اگر یہ ایچ پلس اور او ایچ مائنس تھا وہ تو سنگل پونڈ تھا ایچ پلس ٹو میں تھا بی آر مائنس ون میں تھا تو پلس ون بچا تھا اس پلس ون کو ختم کرنے کے لیے او ایچ آ گیا تو جو وارٹر کا ایچ پلس اور او ایچ مائنس میں جو ایچ پلس بچا ہے یہ پہنچے گا اس پارٹ کے پاس ارگنک پارٹ کے پاس اور ارگنک پارٹ میں جو سیکنڈ والا کارپنس کے پاس دو ہی ہائیٹروجن ہے تو یہ CS3 بن جائے گا سمجھ آئے کہ اس کو گیلا گیلا کیوں نہیں لیتے ہیں پانی ڈالو گے تھوڑا سا بھی ایسی ایسیڈک میڈیم ہوگا تو یہ کارڈ ہو جائے گا اچھا اس کی جگہ اور کیا کر سکتے ہیں کوئی اور اگزامپل ہے بلکل لے مان لو CS3 MGI کا اگزامپل لے لو میگنیشیم آیوڈائٹ میتھائیل میگنیشیم آیوڈائٹ گرگنارڈ ریاجنٹ اس کی ریاجنٹ مان لو آپ نے ایلکو ہال سے کرا دی میتھینول ہے یہ آپ اس بات کو سمجھنا کہ جو میتھینول ہے وہ ایسیچ بہت زیادہ ایسیڈک تو نہیں ہے لیکن سٹل جب آپ میتھینول کی چرچہ کریں گے تو اس کا ہائیڈروجن ہوتا ہے ایسیڈک دھیان رکھیں اس بات کو بہت زیادہ ایسیڈک نہیں پر ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ایچ جو ہے وہ ٹوٹ کر پہنچے گا اس کے پاس اور یہ سی ایش تری او والا پارٹ ہے یہ پہنچے گا میگنیشم کے پاس یعنی کی بن گیا سی ایش فور میتھین نکل گئی اور پھر ایم جی کے ساتھ جو ہے وہ او سی ایش تری مائنس اور آئی مائنس جڑ جائیں گے اس لئے آپ کبھی ایلکو ہال ہے یا وارٹر ہے یا کوئی دوسرا ایسیڈ ہے امونیا ہے یا کوئی امینس ہیں ان کے ساتھ اس کو نہیں رکھتے ہیں کیوں نہیں رکھتے ہیں ریاکٹ کر جائے گا اچھا اس کا مطلب ان سے ریاکشن ہو سکتی ہے اگر آگے چل کے کچھ ایسا سیگمنٹ آئے جس میں پرٹیکلر ان سے ہی ریاکشن پڑھنی ہو تو پڑھنے کو مل سکتی ہے مل سکتی نہیں ہے ملتی ہے ٹھیک یہ تو وہ ہو گیا جس کو ہم لوگ بولتے تھے گرگنارڈ ری ایجنٹ تو گرگنارڈ ری ایجنٹ سے بھی بنایا جا سکتا ہے اور آپ دیکھو تو آپ کو معلوم پڑے گا گرگنارڈ ری ایجنٹ دو ریاکشن کر لی ایک میں ہم نے ایتھین بنایا ایک میں ہم نے میتھین بنایا میں گولا بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم پڑ جائے کہ گرگنارڈ کا ڈسکشن کے بعد ایسا تو نہیں کال ورڈز ری ایکشن ورڈز ری ایکشن اب یہ ورڈز ری ایکشن کیا ہے سمجھو کوئی بھی الکائل 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 کا مطلب جس میں الکائل گروپ اس میں ہلوجن جڑا ہو لیکن ہم برومائیڈ اور آیوڈائیڈ کو پریفر کرتے ہیں ہم کیا لیں گے الکائل 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 الائیڈ سے الکائل الائیڈ میں پریفر کس کو کریں گے برومین والے کو اور آیوڈین والے کو اس پرٹیکلر ورڈز ری ایکشن کے لئے اب کیا ہے کہ آپ کو الکائل الائیڈ لیا مان لو یہ اور یہ آر ایکس تو آئیڈنٹیکل یا سیمیٹرکل الکین بنانے کے زیادہ کام آتا ہے مطلب ورڈز ری ایکشن جو ہے وہ بسیمیٹرکل الکین بنانے کے کام آتی ہے کرتا کرنا کیا ہے مان لو آپ نے ڈرائی ایتھر لے لیا اور آپ نے سوڈیم کی ری ایکشن کرا دی سوڈیم کی ری ایکشن کس فارم میں کرانی سمپل سوڈیم آپ سمپل سوڈیم لیجئے میٹالک فارم میں اس کی ری ایکشن کرائیے اور آپ دیکھئے جو آپ نے الکین لے رکھے دو دو مول لیے ایک ادھر لکھا ہوا ادھر لکھا ہوا ہے تو اگر ایک ہی الکین دیا ہوا ہے تو ایک سارے مول سے ریکشن کریں گے اور اگر اپنے دو کا مکسٹر لے رکھا تو سمیٹرک لیں دیکھو دونوں طرف تو این ایک بن کے نکل جائے گا دو بار ہے نا اور پھر کیا بنا آر سنگل بانڈ آر تو آر سنگل بانڈ آر کا مطلب کیا ہوا یہ تو الکین بن گیا اگر اس کا کوئی اگزامپل لکھیں گے بلکل لکھیں گے جیسے مانو CH3 میں نے کہا برومین کو تھوڑی پریفرنس دیں گے اور پھر یہاں پہ برومین اور یہ CH3 اور صوڈیم کی رییکشن مانو کرا دی گئی یہاں پہ 2 لکھ لینا چاہیے تو دکھائی دیتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں ڈرائی تھر یہاں چپکا دیجے 2 این بی آر نکل گیا اور پھر کیا بنا CH3 سنگل بون CH3 ایک کاربن کا ہائیڈرو کاربن بنا پانا اس کاربن اس میتھڈ سے پاسیبل نہیں دو کاربن بنا لے رہے دو کاربن بنیں گے آگے بڑھیں آگے بڑھو دیکھو ایک اور ایک جامپل دیکھو CH3 CH2 I ٹھیک اور اسی طرح I CH2 CH3 اب اس میں صوڈیم کی ریاکشن کراؤ پھر سے دو مول لے تو ریپیٹ ٹیلی چل رہا بلکل ریپیٹ ٹیلی کی طرح ہی ہے تو اس میں ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے تو 2 NA I بن جائے گا پلس کچھ اور بھی ہے بلکل ہے CH3 CH2 اور بھی دوسرا طریقہ ہے اس میں دیکھو کور سے تو میں جانبوچ کر کے آپ گور کریں اس کو جو RR group ہیں وہ identical ہی لے رہا ہوں ایک carbon کا تو اس سے کچھ ہو نہیں نہیں اس method سے 2 carbon سے کانی شروع ہوگی اور اگر میں اس کو identical لے رہا ہوں تو 2 اور 2 تو 4 بن گئے میں 1 1 لیتا تو 2 بن جاتے 3 لیتا تو 6 بن جاتے مطلب even number of carbon chain ہی بن رہی ہے پر ایسا نہیں ہوتا کئی بار ایسا پڑھایا بھی جاتا ہے جیسے even number carbon کی chain منتی ہے ایسا نہیں ہوتا جیسے مان لو CH3 آئی ہے اور میرے پاس یہاں پہ آئی CH2 CH3 ہے اور یہاں پہ میں نے NA لیا ہوا ہے دو مول لے لیے ہیں ٹھیک یہ لے دیجئے اس کے reaction ایسا دیکھئے کیا بننے والا ہے 2 NA PLUS CH3 CH2 CH3 تو odd number میں بن گیا بلکل بن بن گیا اور بنتا ہے بنتا ہے ایسا کچھ نہیں کہ نہیں بنتا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہے odd number of carbon کی chain بھی بنا کے دے رہی ہے اور even number کی carbon کی chain بھی بنا کے دے رہی ہے مگر دیان رکھ نا کہ اگر میں ادھر اور ادھر odd number even number مطلب یہ ہوا کہ اگر میں symmetric case لوں symmetric chains لوں یا non symmetric unsymmetric لے لوں دونوں ہی cases میں جو compounds بن کے آئیں گے جیسے یہ ہے اس کے الابعہ دوسرا compound بنائی جا symmetric non symmetric دونوں cases میں تو ان کے جو boiling points ہیں ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا ڈیفرنس is very low اور جب boiling points کا difference بہت کم ہو جائے تو ایسے سمیہ میں fractional distillation سے کسی بھی mixture میں components کو الگ کر پانا separate کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں لیب میں جب بھی ووڈز reaction کا استعمال کرتے ہیں تو symmetric hydrocarbons کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب non symmetric hydrocarbons آئیں گے تو دونوں کے جو boiling points سے وہ nearly equal ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو الگ کر پانا بہت مشکل ہوگا تو ہم ایک پیور ensemble attain نہیں کر بائیں گے تو یہ ایک پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ووڈز reaction کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ symmetric number of یا symmetric alkanes بنانے میں یا even number of alkanes بنانے میں کیا جاتا ہے odd number کا استعمال odd number بنانے میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے یہ ہماری choice ہے کہ odd number کے carbons نہیں بنا رہے ہیں اچھا odd number کے carbons بنانے میں ایک problem بھی ہے چھوڑا ڈیٹیل میں ہی پڑھا دیتا ہوں کہ odd number کے بنانے میں problem ہے جیسے مان لو کہ میں ایک example کو آگے proceed کرتا ہوں جیسے آپ کو لیا یہ CH3I PLUS 2NA PLUS I CH2 CH3 ٹھیک تو یہ تو reaction جو ہے وہ ایسی ہو جائے جیسے آپ نے سیکھی تھی اور dry ether تو بھائی بھولے نہیں reaction تو 2NA تو بنی گیا ساتھی ساتھ ہمارے پاس کیا بن کے آئے CH3 CH2 CH3 تو بسی کے لئے ہم نے بنایا propane لیکن دھیان رکھنا جو NA ہے وہ اس سے تو react کر رہا تھا پر یہ کون insure کرے گا جو بھی آپ نے ویسل لے رکھا جس بھی سسٹم میں آپ ان کی reaction کر آ رہے ہو اس setup کے اندر ہر ایک methyl iodide کے لئے سامنے کھڑا ہوگا کوئی ضروری نہیں یہ possible ہے کہ CH3 I ہی کھڑا ہو اور reaction ہو جائے کیونکہ container کے اندر دھر سارے molecules ہیں لاکھ molecules ہیں انہیں possibility ہے کہ اس combination کی reaction ہو جائے اور جب اس combination کی reaction ہو جائے میں dry ether کو arrow سے لکھ دے رہا ہوں تو دیکھو کیا بنے گا CH3 single bond CH3 plus 2 NA I وہ تو بن رہا اس کو جانے دیتے دیکھو دیکھو سے دیکھو اور یہ جو ہے 2 NA آئی نکل جائے اور ساتھ میں CH3 CH2 CH2 CH3 بن جائے ہے ہے اور سے دیکھو یہ یہ دیکھو تین تین چیزوں کا مکسٹر مل رہا ہے تین چیزوں کا مکسٹر اب ان پروپین ایتھین اور بیوٹین میں جو بولنگ پوائنٹ کا بہت کم ہے تو ان کو الگ کر پانا سیپریٹ کر پانا مشکل ہے تو ایتھین پیور پروپین پیور بیوٹین نہیں پرابط کر سکتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آرڈ نمبر بن نمبر بن رہے سب کچھ بن رہا ہے تو یہ کمبینیشنز میں بن کے آتے ہیں پوسیبیلٹی سب کی اور سب بنتے ہیں اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بوال باجی سے بج جائیں اور اگر مجھے پیور ایتھین بنانی تو چھپ 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 سے پیور ایتھین بنا تو اچھا ہے تو سیمیٹرک کیسز کا استعمال زیادہ کریں گے نون سیمیٹرک کم کریں یہ کرنے کا طریقہ ہے do not go for the statement کی odd number کے carbon بن نہیں سکتے یہ تھوڑا سا mistake ہے جو جنرل پڑھایا جاتا بھی چلو آگے پڑھتے کچھ mechanism وغیرہ پہ آجیں ہے mechanism پہ چرچہ کرتے بینا mechanism کے تو بات ہی نہیں بنتی اس reaction کے mechanism کی چرچہ کو وڈس reaction کی mechanism بتائی جاتی ہیں کئی طرح کی کئی طرح کی مطلب free radical reaction بھی 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 ionic type reaction بھی بتائی جاتی ہے میں دکھاتا ہوں کیسے تو دو mechanism ہے two explanations بول نا چاہیے میرا کس کی طرف جھکا ہے تو ایسا کسی کی طرف ایس سچ کو جھکاو نہیں ہے لیکن ایسا سمجھو کی sodium کی reaction کر رہے ہیں تو ہماری اچھا یہ رہے گی ہم ionic part پہ ionic reaction پہ میرا اپنا چھکاو ہے کہ یہ زیادہ preferable ہوگی جیسے reaction A ہے mechanism A دیکھو پہلا Rx bond ہے سامنے ہمارے پاس sodium کے دو مول ہیں R اور X کو توڑو اور Rx توڑنے کے بعد R minus Na plus بناؤ اور Na X بناؤ سمجھ پہ کیا ہوگا ایک Na اس کے ساتھ اور جب ایسا ہو گیا R minus اور Na plus کی reaction جو ہے وہ دوسرے Rx سے کراؤ دوسرے Rx میں دیکھو تو یہ Del positive دل positive رہا ہوگا تو Del negative Del positive میں electron دینے والا کون تو یہ electron دینے والا اور یہ electron لینے والا چھپ چھپ سے شفٹنگ کرا دیجئے کرا دی اور جیسے شفٹنگ ہوئی یہاں اس R نے اس R کے ساتھ bond منایا یہ ہیلوجن اپنا bond توڑ کے electron لے کے نکل جائے گا نکل الگین میرا preference اسی mechanism کی طرف رہتا ہے B part کیا mechanism کا دیکھو B part نہیں basically دوسری mechanism ہے دوسرا explanation R X اور اس کے ساتھ مان لوں sodium reaction کر رہا ہے یہ free radical والی ہے پہلا iron کا اور �ور میٹیل کمپاؤنڈ کے ساتھ اور یہاں free radical type کا intermediate بنانے کی باتیں ہوتی ہیں یہ reaction mechanism یہ کہتی ہے کہ Na plus اور X minus بنے گا اور R جو ہے free radical بنے گا اور پھر ایک free radical اور دوسرا free radical آپ پس کمبائن وں کے R R بنائیں اس میں بھی برائی نہیں ہے very fair explanation تو کوئی دکھت نہیں اس میں دونوں کی دونوں صحیح اس کے بعد جو نیا topic ہے وہ کیا ہے نیا topic ہے core house reaction paper کے لئے important ہوتا ہے core house reaction یہ core house reaction کی چرچہ کریں اس reaction کے بیچ میں چیز آئے گی اس کو بولیں گے gilman reagent اور gilman reagent کی میں لگ کے بتاتا ہوں پر اس کو سٹ کے رکھ نا گilman reagent کیا ہوتا ہے ایک اور بات ہے کہ اس reaction کو لانے کی کی وجہ ہے تو وجہ کچھ نہیں ہے جیسے ووڈز reaction ہے ووڈز reaction کی اگر symmetric بانے بانے اگر بانے 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 ہوں تو وڈز reaction اس لئے اچھی نہیں ہے بنتو جائیں گے پر وہ مکسچر بنے گا سمیٹر ان سمیٹر کا اور ان سمیٹر کو سمیٹر کے ساتھ آپ سپریٹ نہیں کر پائیں گے آسانی سے اپنی لیپس کے اندر چیز کو کرنے کے لئے ایک نئی چیز آتی ہے اس کو بولتے ہیں core house synthesis ٹھیک نا اور خاص بات ہے کہ odd number کے carbon بنانے کی اچھا زیادہ رہی ہوگی اسی لئے کام کرا جا رہا گلمن میں نے بولا reagent بیچ میں آتا ہے تو نام لکھ دیتا ہوں گلمن reagent اور اس کا گلمن reagent اس کا کچھ نام بھی ہے نام کیا ہے جیان رکھیں lithium di alkyl copper lithium di alkyl copper یہ اس کا chemical name ہے lithium di alkyl copper copper ٹھیک lithium di alkyl copper یہ کیس یہ اس کا نام ہے اچھا جرہ اس کا formula بتائی تو formula کیا بنانا ہی c clodirect کہ کیسے یہ بنتا ہے گلمن reagent اور گلمن reagent بنائیں مان لہا آپ کے پاس alkyl allied rx ٹھیک اس میں آپ نے lithium کی reaction کر آئی پھر بہی بات ہے کہ dry ether لینا ہے dry اثر ان سب reaction سے بڑا کام آتا ہے dry اثر تو بنے گا r li دو مول کیوں لی ہیں lithium کے بھائی جیسے sodium reaction کر رہا تھا وہ reaction li x سمجھ آئی پہلے کیوں کہا تھا کہ صوڈیم وال جو mechanism زیادہ favorable لگتی اس کا قارن ہے کہ جو kilman reagent ہے اس کو بھی اسی mechanism سے explain کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ نام دیں گے الکائل lithium یہ الکائل light ہے اور lithium metal سے reaction کر آئی الکائل lithium بنایا اس الکائل lithium کے دو مول لئے اور اس کی reaction copper iodide سے کرائی گئی اور copper iodide سے کرانے کے بعد ہمارے پاس ایک بڑی ایسا complex type کی چیز آ جاتی ہے ٹھیک نا یہ lithium iodide اور lithium di copper di الکائل copper lithium di الکائل copper یہ جو ہے gilman reagent کہلاتا ہے ٹھیک آو دیکھو یہ کیا کر رہا الکین کیسے بنا رہا اس کے الکین بنانے کا طریقہ دیکھنا ر یہ copper اور یہ minus اور lithium جو باہر ہے وہ پلس میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ reaction ہے r prime x کی یہ r پرائم کیوں لگا دی ہے اس کا کارن ہے کہ جو بھی آپ یہ ہوا اس کی reaction کیسے ہوگی دیکھو reaction ایسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہاں کا bond ٹوٹے گا اس پہ attack کرے گا halogen اپنا bond لے کے نکل لے گا ہوا گیا reaction ہوگی تو r کے ساتھ r prime جڑ جائے گا co 1 r کے ساتھ بچا ہوا ہے اور اپنا copper جو اور یہ اچھا elektronegative ہے آسانی سے reaction ہو جائے اچھا ایک بات r r prime same بھی ہو سکتے ہیں reaction کے بارے میں اگر سوچا جائے تو کیسے reaction ہوگی دیکھو مالو تم نے لیا ch3 ch2 br اور پھر اپنے لی lithium دو mol لینے ہوتے یہ dry ether کی پریزنس میں reaction ہوگی اور دو mol کیوں کیونکہ ایک جائے گا الکائل کے ساتھ ایک جائے گا halogen کے ساتھ تو کیا بننے والا ch3 ch2 li اور li br اس کو تب چھوڑ دیجئے کام کا نہیں ہے اور یہ ch3 ch2 li آپ نے لیا ہے اس کو copper iodide کے ساتھ ملا دیجئے ٹھیک نا مانو اس کا دو mol لی لی گئے ڈرائی تھر یہاں بھی چپ کھا دیجئے کیا بننے والا ch3 ch2 کا hole twice copper اور پھر آگے lithium یہ کیسے لگ دیا basically یہ وہ چیز ہے کہ copper ch3 ch2 ch3 ch2 اور یہاں minus lithium plus اتنا بڑا نہ لکھ اس کو چھوٹے میں لکھ دیا گیا ہے جو اوپر بنایا تھا exactly وہ چیز ہے اور اس کے ساتھ جو من رہا ہے وہ lithium iodide ہے اب یہ جو ہمارا lithium di alkyl copper ہے اس particular case میں اتھائیل ہی بنایا یہ reaction کر لے گا دیکھو کیسے ch3 ch2 کا hole twice copper اور یہاں lithium یہ minus یہ plus copper کے پر minus نہیں اور پورا حصہ minus میں ہے ٹھیک ہے پلس مان لو ہم ch3 ch2 ch2 اور یہاں مان لو br لے رکھا ہے ٹھیک اور پھر سے بہی بات کہ dry ther کی presence ضروری ہے تب reaction ہوگی آپ نے dry تھر لے لیا اب کیا ہوگا تو لیتھیم جائے گا برومین کے ساتھ ٹھیک اور copper اپنے ایک chain کے ساتھ رہ جائے گا اور ایک chain اس میں سے اٹھ کر کے اس پوری chain کے ساتھ نکل آئے گی یہ تو دیکھو کیا بننے والا ch3 ch2 یہ بن گیا ادھر والی چین اب اس تین کاربن کی chain کو اس میں جوڑ دینا ch2 ch2 ch3 یہ اپنا lkn بن گیا product آگیا دوسری چیز li کے ساتھ بی آر نکل جائے گا اور ch3 ch2 اور copper یہ ہمارا بچا رہے جائے گا قتم ہو گیا یہ اثائل copper کہلائے لیتھیم برومائٹ کہلائے دوسری chain لیتے دوسرا بھی بن جاتا تو جو مرجی وہ کام کیا جا سکتا ہے سمپل ہے الکائل halide سے اور کیسے بنا جا سکتا یہ تو ہو گیا اس میں core house synthesis بولا تھا اگلا part جو ہے الکائل halide کا وہ یہ ہے کی reduction of alkyl halide reduction of alkyl halide کی ان کا reduction کر کے بھی یہ reaction کی جا سکتی ہے یا پھر یہ کہیں کہ alkane بنائے جا سکتے ہیں ٹھیک کر لیا جائے پھر کام کرتے ہیں جسے reduce کرنا ہے reduce کیسے کرتے ہیں بتاتا ہوں rx میرے پاس ہے اس کو بولتے ہیں alkyl halide ٹھیک اب اس میں آپ zinc dust کا استعمال کریں اور hcl کا استعمال کریں ٹھیک zinc dust کا استعمال کیوں کریں کیونکہ اس surface area بڑھ جائے گا dust use کرنے سے اور hcl سے آپ h آسانی سے نکال پائیں گے ٹھیک نا آپ zinc اور copper کا couple بھی use کر سکتے zinc اور nao h بھی use کر سکتے zinc کے ساتھ کیونکہ zinc اتنا اچھا ہے کہ zinc آسانی سے metal میں dissolve ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ acid سے reaction کرتا ہے h plus نکالتا basically protonate کرنا ہے مطلب اس بات سے hydrogen provide کرنی is in presence of zinc تو hydrogen ہوگی وہ چلی جائے r کے پاس اور hydrogen اور بھی موجود ہے تو وہ چلی جائے x کے پاس اور دھیان رکھیں hydrogen کو موجود ہونا ہی پڑے گا کیونکہ hydrogen اکیلے نہیں گھومے گا تو جتنی بھی hydrogen موجود ہے اس سے reaction کر کے hx بنائے گا ہمیں hx سے اتنا مطلب نہیں گھر سے دیکھو الکائل کے اندر ایک hydrogen کو جوڑو تو hl kane بن جاتا ہے بن گیا hl kane اس میں اگر اس کے example کو لکھنا ہو تمام example آپ کے پاس ہیں جو لینا ch3 اور ch3 ہو جائے گا اس کے پاس chlorine ٹوٹ جائے گا zn جو ہے وہ plus 2 state میں آ جائے گا ٹھیک یہ اب اس میں وہ hx کیسے بن رہا ہے اوپر بن گیا یا نہیں بنا مطلب وہ ہی ہے کہ اگر hx موجود ہے h موجود ہے to hx زنگ کو یا میٹل والے پارٹ کو ایکسس میں لے لیا جائے تو زنگ بھی اپنے ساتھ ہیلوجن کے ساتھ ریاکشن کر لے زنگ ہیلوجن کے ساتھ ریاکشن کر لے اس کی پوری پوری پوسی بیلیٹی ہے اگر زنگ کو ایکسس میں لیا جائے تو خیر میکانیزم پہ آتے میکانیزم کیا ہے دیکھو تو لکھتے ہیں جبا میکانیزم کو میں نے کہا تھا آپ کو زنگ اور کپر کا کپل بھی یوز کر سکتے ہیں میتھنال بھی یوز کر سکتے ہیں ایتھنال بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے سا ایسی ڈک ہوتے ہیں ٹھیک نا دیکھو قانی زنگ جو ہے وہ اپنے الیکٹرون لوس کرے گا یہ ہو جائے گا ٹھیک زنگ نے اپنے الیکٹرون کو لوس کیا دوسرا ایسٹر دیکھو کیا ہوا کہ جو آر ایکس بانڈ تھا اس نے اس کے دیئے ہوئے الیکٹرون کو گین کیا گین کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ جو ہمارا الکائل گروپ ہے فری ریڈیکل بنائے اور ہیلوجن الیکٹرون لے نکل لے گا تو آئین بنائے گا تیسرا سٹپ ہیلوجن سے میں اتنا کوئی خاص مطلب نہیں وہ جہاں بھی جائے لیکن یہ جو فری ریڈیکل ہے یہ فری ریڈیکل ایک یہ دو نکلے تھے ایک الوجن نے لیا ایک فری ریڈیکل لے گا اور فری ریڈیکل لیتے ہی تو جو ان کے پاس ایک ٹر الیکٹرون ہوگیا تو ایک لون پیر سا دکھ رہا ہے آپ کو لون پیر جیسے ہی کاربن کے اوپر آت ہم مائنس چارج ہوگیا چوتھا سٹپ یہ ہے کہ لون پیر کے ساتھ الکیل گروپ مائنس چارج کے ساتھ ایچ پلس سے رییکشن کرتا ہے اور پھر آر ایچ بان بناتا ہے کیونکہ یہ اس کو یہاں پہ ہیٹروجن پروائیٹ کرے گا اس طرح کی چیز یاد رہیگی تو یہ ہے بیسک میکنیزم اس کے علاوہ اور بھی کوئی ریڈیوسنگ ایجنٹ بہت سارے ہوتے ہیں سب سے اچھا ریڈیوسنگ ایجنٹ تو دیکھو تو Li Al H4 یہ ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے جیو سی کے اندر کئی ساری رییکشن اس کی پڑی تھیں یہ اسی طرح N A BH4 یہ اچھے ریڈیوسنگ ایجنٹ ہیں اس کی تو چمتکاری رییکشن خوب ساری ہوتی ہیں تو مان لو جو ہے وہ from Li Al H4 اچھا یہ H- ہی کیوں ہے کیونکہ یہ لیتھیم سے الیکٹرون لے کے نکل آتا ہے اور سب کو یہ بات پتا ہے کہ جو ہائیڈروجن ہے وہ الکیلی میٹل کا ساتھ مائنس ون سٹیٹ میں ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرون لے کے نکل سکتا ہے الیکٹرون کو چھینے گا یہ H- اس کو الیکٹرون دے گا ویسے R اور H اور X- ابھی جس سے چھڑتا رہے ہمارے پاس الکیل من کے تیار ہو گیا ٹھیک یاد رہے گا رہنا چاہئے سنو یہ جو Li Al H4 کی بات ہیں یہ 1 ڈگری الکیل الائٹ اور 2 ڈگری الکیل الائٹ کے ساتھ چلتا ہے لیکن 3 ڈگری الکیل الائٹ جو ہیں ان میں اس سے ریدکشن آسانی سے نہیں ہوتا وہ ڈی ہائیڈرو ہیلوجین کرتے ہیں جیسے 1 ڈگری 2 ڈگری easily reduce ہو جاتے ہیں اور 3 ڈگری نہیں ہوتے کس سے from Li Al H4 اس سے نہیں ہوتے یاد رکھیں تو reactivity کی چرچہ کر لو reactivity کا rate اگر دیکھیں تو 1 ڈگری کا زیادہ ہوگا 2 ڈگری کا کم ہوگا 3 ڈگری کا اس سے کم ہوگا کیونکہ آسانی سے reduce نہیں ہو رہا 3 ڈگری اس لئے سب سے کم reduce ہوگا تو الکیل الائٹ کی reactivity کی بھی جر جاؤ گی 1 ڈگری most reactive ہے اس کے علاوہ catalytic hydrogenation یا hydrogenation بولتے ہیں اس کو دیکھو کیا ہے جیسے CH3 دیان رکھنا میں لکھ نہیں رہا ہوں اس کو سمجھ لو catalytic hydrogen CH3 CH2 اور یہاں پہ مان لو BR ہے اور یہ آپ نے hydrogen لیا ہوا ہے یہ palladium اور carbon کا alloy type کا آپ نے لگایا ہوا ہے CH3 CH3 بن جائے اور HBR نکل جائے کیسے بھئی یہ hydrogen ٹوٹے گا ایک hydrogen اس کے پاس اور reaction ہو جائے گی L can ہمارے پاس بن کے آگے اس کے علاوہ اور بھی reduction ہو سکتے ہیں جیسے reduction with HI اور لکھنا تو off لکھ دیا اور phosphorus phosphorus اور phosphorus بھی red ہوتا ہے red phosphorus is a good reducing agent تو reduce جب بھی کسی کو کرنا ہو تو phosphorus کا استعمال ہو رہا تو red phosphorus دماغ میں آنا چاہیے جیسے مانلو CH3 CH2 I میرے پاس ہے اور اس کی reaction جو ہے وہ HI سے کی جا رہی ہے HI کی reaction کرا رہی ہے دیان رکھیں اور red phosphorus کی presence میں reaction کرا ch3 رہی ہے تو کیا ہونے والا ہے سمجھو یہاں سے ٹوٹے گا یہ یہاں سے ٹوٹے گا اس کے پاس جائے گا اور دونوں بھائی بھائی I 2 بنا لیں I 2 بنا CH3 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 ٹھیک ہے iodine کبھی بھی کسی bulkی area میں react نہیں کرتا ہے size بڑا ہوتا ہے اس لئے کوشش کرتا ہے کہ چھوٹے atoms کے ساتھ reaction جلدی کرتا ہے اور کسی بھی bulkی region میں iodine کی reaction اتنی frequently نہیں پائی جاتی ہے آگے بڑھیں دیکھیں جیسے iodine مل گیا اب کوئی بچہ یہ کہے کہ جو setup ہے اس setup کے اندر iodine اور یہ ethane جو بن کے آئی یہ ساتھ ساتھ میں اگر انہوں ساتھ میں ہے تو iodine کو اس اپنے ethane سے الگ کیسے کیا جائے جو mixture مل رہا ہے پیور ethane کا تھوڑی ہے تو جو red phosphorus ہے وہ اسی لئے ڈالا گیا ہے آپ دیکھو phosphorus لیا آپ نو not think red phosphorus catalyst ہے catalyst کے طرح react کر رہا ریڈ phosphorus is not a catalyst کوئی مطلب نہیں نہیں بھی لوگ تو reaction ہوتی رہے گی اور reaction ہو جائے گی آسانی سے اگر آپ CH3 sorry CH3 بول رہا ہوں اس سے تو مطلب نہیں ہے iodine سے جب reaction ہوگی red phosphorus کیونکہ پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس اسی میں تو iodine جا رہا ہے تو iodine کی reaction ہوگی تو 2 اور یہاں لگاؤ 3 تو میرے ساب سے بن جائے گا PI3 یہ بن گیا بھائی ٹھیک سمجھے کیا ہوا اس کے ساتھ reaction کری solid بن کے الگ ہوگیا نکل گیا کوئی دکھت والی بات نہیں اور جو الگین بنی بڑھ گیا iodine اس کے اندر نہیں ہم پہلے ہی remove کر چکے اس لئے phosphorus کا استعمال کیا گیا ہے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں carboxylic acid method of preparation from carboxylic acid یہ carboxylic acid reactions کیسے ہوں گی اس کے دو methods ہیں ٹھیک ان میں جو پہلا method ہے that is decarboxylation decarboxylation اور جو دوسرا method ہے وہ ہے coal base electrolysis important ہیں دونوں کے دونوں ٹھیک coal base process بہت زیادہ important جاتا ہے تو پہلے کیا پڑھنا چاہیے پہلے پڑھنا چاہیے decarboxylation تو پہلا part decarboxylation 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 کر رہے ہیں کر رہے ہیں ڈھیک یہ بات ہے تو لکھ دیرتے ہیں میری ڈیرو دیوانا چاہیے پڑھنا چاہیے دیوانا چاہیے دیوانا چاہیے کمپاؤنٹ اس کالڈ ڈی کاربوکسیلیشن ٹھیک ہے اچھی بات ہے دیکھو کیسے کر سکتے ہیں آر سی او او ایچ یہ کاربوکسیلیک ایسیڈ ہے اس میں آپ این او ایچ کی ریکشن کرائیے تو کیا بننے والا ہے سب کو شاید دیکھتا بھی ہے کہ یہ ٹوٹے گا یہ ٹوٹے گا یہ مائنس یہ پلس یہ پلس یہ مائنس تو ایچ او او ایچ ساتھ میں این اے چلا گیا ایسی ٹیٹ کے پاس آر سی او او مائنس اے پلس اور ساتھ میں بنا ایشٹ کو یہ ہے ٹھیک ہے آگے دیکھو کیا کیا جا رہا ہے آر سی او او اے جو آپ کے پاس ہے اس کی ریکشن آپ پھر سے این او ایچ میں کرائیے مطلب آپ نے این او ایچ کافی زیارہ لے رکھا ہے اور اس کی ریکشن جو ہے کیلشیم ہائیڈر آکسائیڈ کی پریزنس میں کرائیے کوئی کلائم ہے گیلا پنس اکھے گا اور لگ بگ لگ بگ چھے سو چالیس کلوین کے آس پاس کا ٹمپریچر لیجئے پانچ دس ڈگری اوپر نیچے ہو سکتا ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے وہ لیپ کی کنڈیشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ایسے میں کیا ہو رہا ہے ایسے میں اگر آپ دیکھو یہ پورا ایسا اوکسیجن اندر ہے بھائی ٹھیک ہے تھوڑا سا ایدھر بن گیا ہے گندہ ہو گیا یہ اوپر اوکسیجن کو اندر لے لوں ٹھیک یہ حصہ نکل جائے گا اس کو اگر تم گوھر سے دیکھو تو این اے ٹو سی او تھری بننے والا ہے اور ساتھ میں کیا بنا آر ایچ تو بھائیہ ایلکین بن گیا کی نہیں بن گیا بلکل بن گیا ٹھیک ہے نا تو اس میں سے سی او ٹو تو نکلی نہیں جیسے اس کو گرم کرو گے نا این اے ٹو سی او تھری کو تو سی او ٹو ہی نکلے گی اس سے ٹھیک ہے اب آر کی جگہ کیا لے لیں میتھائل لے لو کچھ بھی لے لو سکرین پہ جگہ کم ہوتی ہے تو ہم چھوٹا کاربن چین لے کے دکھا دیتے ہیں مان لو لیا گیا سی ایچ تری سی او ایچ اور اس کے بعد جو ہے وہ این او اچ اتحان رکھنا کی ایک کاربن کی ایسیڈ مت لے لنا فورمیک ایسیڈ مت لے لنا بیکار کی بات ہو جائے گی وہ ٹھیک تو کیا بنا سی ایچ تری سی او او این اے اور یہاں بنا آپ کا ایچ ٹو اس سی ایچ تری سی او او این اے کے ساتھ این اے او اچ کی پھر سے ریکشن کرائیے تو جب ہی ریکشن اب کراؤ گے کلشم اوکسائیڈ کی پریزنس لوگے چھے سو چالس کلون کے آس پاس کا ٹمپریچر لوگے تو یہ سٹوری بن جائے گی این اے ٹو سی او تری اور ہمارے پاس بنے گا سی ایچ تری اچ یعنی یہ حصہ ملا کر کے ہو گیا میتھین تو ایلکین بنانے کا ایک اور شاندار طریقہ ہے اس میں سے تین کاربن کی چین لے سکتے ہو تو ایتھین بن جائے گا چار کلے لوگے پانچ کلے لوگے تو یہ کام ہوتا رہے گا اچھا ایک بات اور ہے کہ سی اے او کا کیا رول ہے این اے وچ اپنے آپ میں بیس ہے کیلشم ایڈر آکسائیڈ بھی بیس ہے تو ایسا کیا ہے کہ سی اے او جو ہے اس کو لیا جا رہا ہے اس کا کارن کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سی اے او جو ہے وہ ہائی ٹمپریچر پر رییکشن کو ہونے دیتا ہے کیونکہ ٹمپریچر چھے سو چالیس کلون کم نہیں ہے اچھا کاسا ٹمپریچر ہے تو اتنے ہائی ٹمپریچر پر رییکشن کو کمپلیٹ ڈی کاربوکسیلیشن اینشیور کرتا ہے کیلشم اوکسائیڈ ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ این او اچ جو ہے وہ ہائی گروسکوپکن نیچر ہے مطلب کہ این او اچ اپنے اگر یہ این او اچ ہے اور ساتھ میں وارٹر ویپر آس پاس میں ایٹموسفیر میں مویسچر ہے تو یہ آسانی سے مویسچر کو ایبزورپ کر لیتا ہے اور اپنا سولیوشن بنا لیتا ہے اس لیے اگر ہم این او اچ کو ڈرائی نہیں رکھیں گے تو رییکشن کا ریٹ اتنا زیادہ نہیں رہے گا تو سی اے او جو ہے وہ رییکشن میں این او اچ کو ڈرائی رکھتا ہے ٹھیک ہے دیان رکھیں سوڈیم ایسیٹیٹ اور سوڈا لائم کا ون اس ٹو فور کا ریشیو لیب ملیا جاتا ہے لیب میں ان لیب یہ جو ہمارے پاس سوڈیم ایسیٹیٹ ہے نی یہ سا سوڈیم ایسیٹیٹ تو سی ایش تری سی او او این ا اور سوڈا لائم ان بھائی صاحب کا ون اس ٹو فور کے ریشیو میں انہیں لیا جاتا ہے لیب کے اندر تو کام ہوتا ہے ٹھیک کول بیس الیکٹرولیٹک میتھڈ اس کی بھی اگر چرچہ کرنی ہو تو اس کی بھی چرچہ کر سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں خیر میتھین کو کلیکٹ کرنے کا ایک میتھڈ تھوڑا سا دماغ میں آرہا ہے بتا دیتے ہیں کہ میتھین کیسے کلیکٹ کری جاتی ہے میتھین کو کول پہ میتھین بات میں کریں گے پہلے کرتے ہیں اس کلیکٹڈ اور واتر بائیڈ ڈاؤنورڈ ڈسپلیسمنٹ آف واتر واتر کے ڈاؤنورڈ ڈسپلیسمنٹ اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے مطلب کیسے سمجھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الکین ہے بالکل الکین ہے الکین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بہت کم ریکٹیو ہوتے ہیں ہا کم ریکٹیو ہوتے ہیں پانی میں اچھا کاسا سولیوبل نہیں ہے پانی کے کنٹینر کو اوپر سے بند کر دیتے ہیں اور یہاں پانی بھر رکھا ہے ٹھیک ہے سمپل واتر اچھا اور یہاں تک پانی آرام سے بھرا ہوا ہے یہ جس بھی کنٹینر میں جس بھی سیٹ اپ میں ہم میتھین بنا رہے ہیں وہ پائپ ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے اندر کی طرف ٹھیک کلر چینج کریں وہ نہ دیکھے گا نہیں اور یہاں سے جو میتھین ہے اس کو اندر چھوڑا جا رہا ہے یہ میتھین کے بلبلے ہیں اور یہ نکل کے یہاں پہ ہماری گیس اکھٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے خاص بات کیا ہے کہ جتنے بھی میتھین کے ساتھ واتر سولیبل ایمپورٹیز ہیں وہ واتر میں ڈیزول ہو جائیں گی اور میتھین کی ڈنسیٹی کم ہے اور واتر میں انسولیبل ہے تو گھلے گی تو نہیں اور کیونکہ ڈنسیٹی کم ہے اس لئے میتھین کہاں چلی جائے گی اوپر اور واتر کہاں چلا آئے گا نیچے اور یہ حصہ وہ ہے جہاں پہ میتھین کلیکٹ کر لیں گے تو ڈسپلیسمنٹ کس کا ہوا واتر کا نیچے اور میتھین کا اوپر تو ڈاؤنورڈ ڈسپلیسمنٹ کس کا ہے تو نوٹ تنک کی ڈاؤنورڈ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ گیس کا ہے ڈاؤنورڈ ڈسپلیسمنٹ کس کا ہے آف واتر کئی بچے اس کو غلط انٹرپیٹ کرتے ہیں لکھا صحیح ہوتا ہے غلط سوچ لیتے ہیں تو ڈاؤنورڈ ڈسپلیسمنٹ آف واتر ہے اس طرح سے ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں تو کئی سارے میتھڈز ہو گئے ہیں پرپریشن کے اتنے سارے پرپریشن کے میتھڈز کو آج پڑھئے میکنیزم سیکھئے نوٹس بنائیے اور کول بیز الیکٹرولیسس میتھڈز میں کیا کیا ہوتا ہے وہ چرچہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں کریں گے اس لیکچر کو یہاں روکتے ہیں کافی لمبا ہو گیا ہے تو کول بیز میتھڈ جو ہے الیکٹرولیٹک میتھڈ وہ اگلے لیکچر میں کریں گے تب تب کے لیے دھنی بات